بجٹ ایک قسم سے وعدہ ہوتا ہے کہ جی اگلے ایک سال میں ہم یہ کام کریں گے ظہوری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں پاکستان کا جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو یعنی جتنی نیشنل انکم ہے پاکستان کی اس کے بنسبت جتنا پاکستان نے کرزہ لیا ہوا تھا وہ پہلے ہمیشہ سکسٹی پرسنٹ کے اردگرڈ ہوتا تھا پچھلے تین سالوں میں وہ نمبر نائنٹی پرسنٹ پر چلا گیا ہے پاکستان ایک طاقتور محیشت نہیں بنے گا اور ایک طاقتور ملک نہیں بنے گا جو اپنی دفاعی اخراجات کو برداشت کر سکے دریکٹ فائدہ ہے وہ تو پاور ہاؤزز کو پہنچ رہے ہیں جن کو آئی پی پیس کہا جاتا ہے کے ہی کو اگر پرائیوٹائز کیا گیا تو پرائیوٹائز تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ حکومت پر اسے بوجھ ہاتے کیا تعلیم کو سبلٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے ہی کو سبسیڈی دے سکتے ہیں اگر آپ آئی پی پیس کو سبسیڈی دے سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ وہ ارگنائزیشن جیسے کہ سیٹیزن فاؤنڈیشن ہے یا ریڈ فاؤنڈیشن ہے جو کہ اپنا اثر بیٹھا کے سکول کا بہت بڑا نیٹورک ہے اور جو اپنے آپ کو مؤثر دکھا چکے ہیں محاشرے میں ان کو کیوں نہ سپورٹ کیا جائے اکستان کو ایک ایسی پولیسی کی ضرورت ہے جو یہ اعلان کرے کہ آخر پاکستان کو ہم سوچ سے پاک محیشت کیسے بنائیں گے